اگر آپ کی ملاقات سوود سر سے ہوگی جنہوں نے 63 بی پی ایسی پرکشہ میں 49th رینک حاصل کیا ہے اور ڈپٹی ایس پی کے پد پر وہ چینیت ہوئے ہیں ملاقات کا پرپس یہ ہے کیونکہ اس کے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے لیکن بات کرنے کے موقع نہیں ملی تھی نہ آپ کو انٹریکٹ کرنے کا اس طریقے سے کیونکہ اس دن کافی لوگ تھے ساتھ اٹھ لوگ تھے selected میں پانچ نومبر کو آپ کو بھی اس طریقے سے بات کرنے کے افسر نہیں ملے اور انہیں بھی اس طرح سے بات کرنے کے افسر نہیں ملے سانیوگ سے ابھی ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے چودہ کو ڈوکومنٹ ویریفیکیشن تھا تو میں نے سبود کو کہا تھا کہ جب وہاں جاؤ گے تو مجھے سوچنا دینا تو ہم نے سوچا کہ ایک انٹریکٹیو سیسن آپ کے ساتھ رکھا جائے جس انٹریکٹیو سیسن کو پوری طرح سے وہ ہی ہینڈل کریں پری کے بعد مینس اور مینس کے بعد انٹریکٹیو تینوں اسٹیجز کو بھیج دیجئے پری کے بعد مینس اور مینس کے بعد تینوں اسٹیجز پر بس ایک آگرہ آپ سے ہوگا کہ یہ جو تین اسٹیج ہیں تو ایسا نہ کریں گے کہ پری والے سیسن میں مینس انٹریکٹیو کی بات کرنا شروع کر دیں مینس والے میں پری اور اس کی بات کرنا شروع کر دیں اور انٹریکٹیو والے میں پری اور مینس کی بات کرنا شروع کر دیں تو اس پوائنٹ آف ویو سے اس دسپلین کو ہم مینٹین کریں اور میں چاہوں گا کہ ان تینوں مسئلوں پر چاہے پری کی بات ہو چاہے مینس کی بات ہو چاہے انٹریکٹیو کی بات ہو کھل کر کے انٹریکشن کریں پہلے صبح سر اپنی باتیں رکھیں گے پھر انٹریکٹیو سیسن اس پر ہوگا جو سب سے زیادہ مہتپورن ہے دیکھیں سفل لوگوں کے دیکھنے کے نجریے الگ الگ ہوتے ہیں کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ادھیک سے ادھیک جاننے کی کوشش کریں کب سو کے اٹھتے تھے سے لے کے کیا کیا کرتے تھے سے لے کے کتنے وجہ سونے جاتے تھے تک ساری دنچریہ جاننے اور اس دنچریہ کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں سر کی ایسٹریٹیجی کو ہم جاننے اور اس ایسٹریٹیجی کو فالو کرنے کی کوشش کریں نہیں مجھے لگتا ہے اس طریقے سے سفلتا نہیں حاصل ہو سکتی کیونکہ سبوس سر کے اپنے اگر اسٹرینگھ ہیں تو اپنے وکنیسیج بھی ہوں گے اور ان کی اسٹریٹیجی جو ہے ان کے اسٹرینگھ اور ان کے وکنیسیج کے حساب سے نرداریت ہوتی ہے ٹھیک اسی پرکار آپ کے اسٹرینگھ ہوں گے آپ کے اپنے وکنیسیج ہوں گے اور جو اسٹریٹیجی نرداریت ہونی چاہیے وہ آپ کے اسٹرینگھ اور وکنیسیج کے حساب سے اسٹریٹیجی نرداریت ہونی چاہیے اس انٹریکٹیو سیشن کا پرپس اگر میرے نجریہ سے پوچھے تو دو ہے جو ہیں جیسے ہیں سبود سر دیکھیں انٹریکٹ کریں اور دیکھیں کہ اپنی تمام کمیوں اور اپنی تمام آچھائیوں کے ساتھ ہوئے اس مقام تک پہنچیں تو ایک دیکھنے کا نجریہ یہ بھی ہو سکتا کہ اگر ہمیں لگتا ہے کہ کہیں پر کچھ کمیاں ہیں تو ہم بھی سفل ہو سکتے ہیں اپنی ان کمیوں کے ساتھ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کمیوں کو دور کرنے کی کوسس نہ کریں اور ایک دیکھنے کا دوسرا نجریہ یہ بھی ہونا چاہیے ان میں کیا ایسا ہے جو ہم میں نہیں ہے اور اگر اس کو ایڈ اون ہم کرنے کی کوسس کریں تو اس استطیق میں ایڈ اون کرنا جو ہے وہ ہمیں سفلتہ کے اور قریب لے جائے گا تا ان دونوں انگل سے آپ دیکھنے کی کوسس کریں میں ایک بار پھر سے سبود کو اپنی اور سے اور سرستان کی اور سے ان کی سفلتہ کے لیے دھیر ساری بدھائی دیتا ہوں اور ان کے آگے کی جندگی کے لیے دھیر ساری سوکامنا آئیں اس آسواسن کے ساتھ کہ جب جہاں جیسے بھی صحیحوں کی جرورت ہوگی ہم آپ کے لیے اپلپ دیں ہیں اور پھر میں روسن سر سے کہوں گا کیونکہ اس بار ہم لوگوں نے ٹیکٹ فلی ایک نرنے لیا ہے کہ ہمارے گیس جو ہیں ان کا پھول کے بھوکے سے سواگت نہ کریں بلکہ کتابوں سے سواگت کریں نہیں اور کتابوں سے سواگت کریں تو کس طرح کی کتابوں سے تو مجھے لگا کہ ساید گاندھی کی آج ہمیں جرورت سب سے زیادہ ہے گاندھی کی جرورت سب سے زیادہ ہے اور سب سے زیادہ گاندھی کو مسکوٹ بھی کیا جا رہا ہے تو اس لیے جیادہ بہتر ہو کہ سبود کو گاندھی سے جوڑ دیا جائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو میں روسن سر اور وکرم سر سے آگرہ کروں گا کہ سنسطان کی اور سے پوستک بھیٹ کر سبود سر کا سواگت کریں اور پھر راجیس سر سے آگرہ کروں گا کیونکہ وریسٹ ہیں ٹھیک ہے اب اس کو چپچاپ رہنے دے مجھ سے بھی وریسٹ ہیں یا نہیں کچھ راج کو راج ہی رہنے دیا جائے راجیس سر سے آگرہ کروں گا کہ سول کو اڑھا کر سبود سر کو سممانیت کریں اور پھر اب ہم لوگ یہاں سے پرستان ہم لوگ کا مطلب ہمارے ٹیم میمبر یہاں سے پرستان کریں گے اور مائی سبود کو تھماتا ہوں تاکہ موقت ہو کر کے آپ بھی ان سے بات کر سکیں اور یہ بھی دواب موقت رہتے ہوئے آپ سے بات کر سکیں بہت بہت دھنیواز سبود آپ لوگ انٹریکٹ کریں سر سے گوڈ مارنگ کیسے ہیں آپ لوگ میرا انٹرڈکشن پتہ ہی ہوگا فارم نیٹی کر لیتے ہیں سوود کمار سرنہ 49 ڈریک بی پی سی 63 ڈی ایس پی پوشٹ میلا ہے جو کون ہے ڈی ایس پی پوشٹ میلا ہے وہ کرے گا پتہ نہیں آ رہا ہے ڈی ایس پی پوشٹ میلا ہے ایس پیکر میں 64 اور 65 اور 66 تک کے سٹوڈینٹس ہوں گے 64 کا مینز تو ہو چکا ہے کلینڈر کا نصار لگتا ہے اپریل میں اس کا ریجلٹ آئے گا اپریل آشت یا فرس جو بھی ہو تو اس کا انٹرویو اور 65 کا مینز ہے وہ بھی ہوگا اور 66 کا پیٹی تو ایک بار ہم لوگ بات چیت کر لیں گے اور پچھلا بار ہم آیا تھے پتہ نہیں کچھ لوگ ہوں گے اس بار ہم یہی بولیتے کوئی کوپی نہیں کرے گا ہر کسی کہا ہر ایک انڈیویڈیوال کا اپنا اپنا چریند ہے اپنا لیمیٹیشن سر بھی ابھی آپ چیز سے بات کیے تو جو ہم جو ہم فولو کیے اُس کو آپ دیکھ لیجئے جو اچھا لگے اس کو فولو کیجئے کوپی کرنے کا ضرورت نہیں ہے آپ بھی جانتے ہوں گے اس چیز کو اس کے اس کے اس کے ساتھ بات کرنے بلیک بورڈ پر پہلے پر ہمیں ہم کچھ اپنے طرف سے بات کر لیں گے سیکنڈ میں انٹرکشن ہوگا آپ کوشن کیجئے گا کچھ بتائیں گے جو سمبب وہ بات چیت کریں گے بہت زیادہ نبب نہیں ہے چار مہینہ پہلے آپ کے ساتھ ہی بیٹھے پڑے تھے UPSC کو لکھا کے UPSC کے سٹوڈنٹس بھی ہیں ایٹمتی ہیں ایک بار دیئے ہیں سیلی بات چیت کرتے رہیں گے ایک زیادہ کا پیٹھنا تو پتہ ہی ہوگا پہلے پیٹی ہے میز اچھا یہ جو میرا ڈیوپلپنٹ ہے کیریئر کا وہ بھی جاننا جروری ہے بچ بچ پہ بات کرتے ہیں دوران بات چیت کر لیں گے گریو سن یہاں سرو سے ہم اپنا بات چیت کر لیتے ہیں تھوڑا سا مرٹک کرنے کے بعد میں توم انٹرمیڈیٹ سائنسے کی ہی پٹنا میں دو سال دھا کر کے اس میں پھائی فوشت انجنینگ کا تیاری کرنا پڑا پتہ نہیں آپ کو کرنا ہوتا یا نہیں ہوتا لیکن ہاں کے لوگ کرتے ہیں اس میں سے ہم بھی تھے تو فائنلی مطلب ٹویل 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 کرتے کرتے لگا سلی باس کو کنٹرول میں تھے لیکن پھر ٹویل کرتے کرتے لگا یا کمپلیٹ کرنا میں لیے مسکل ہے اور کسی بھی کہیں سے بیٹک کرنا تو سوچتے ہم نہیں تھے فائنلی مجھے لگا کہ بینا گھر بتایا اپنا وہ آئی ایٹی وغیدہ کتیاری چھوڑ کر کے سیدھے ٹویل کی کیسے کم سکم ستر پرنی نمبر لانا ہے تو وہ تجھے اپنے جگہ میرا کم سکم خود کا کام ہو اور اچانک دیکھئے گا فیجیس کمیسٹری مائد میتھ سے اپنا انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد سیدھے اپنا بی اے کیے ہسٹری اونر سے جو ایک چینجے سیدھے مطلب یہاں سے لوگ سیپٹ نہیں کرتے ہیں بھائی ہم بیٹک کیا کرنے آیا یا سائنس پڑھنے آیا تو سیدھے ہم ہسٹری کیوں پڑھیں اور جس سوسائیٹی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں تو آرٹ اور آرٹ میں بھی کھات پارٹیکولر ہسٹری بہت گندے نظر سے دیکھا جاتا کہ بھی پڑھتا لکھتا نہیں ہوگا فانلو میں میرا خود کا ڈیسیجن تھا گھر والے سپورٹ کیے لیکن ڈیسیجن میرا ہی تھا کہ ہاں ساگر کیا اپنے کو سیویل سروی سے تیاری کرنا ہے بی ایچو میں میرا ایڈویسن ہوا تین سال وہاں پندرہ سے لگ فک کلاس کرنا شروع کر دیتے کوچنگ کلاس چلتا تھا کولوجی میں ڈیگولر کلاس چلتا ہے چھے سات ڈیسیجن ہوتا ہے تو اس کے بعد بیچ میں صوبہ یا سام تو کبھی کبھی صوبہ یا پھر سام میں جو بھی بیچ تھا اس میں کلاس کیا تھا وہاں کوچنگ ڈھی آئیے سے ڈھی آئیے سے پڑھاتے تھے وہاں ان سے ٹریکشن ہوا اور یہ سارتھک سمباد میں 63 ڈیپی ایسی مینس ٹیسٹیج پروگرام میں آئے تھے 64 میں بھی ہے 64 میں بھی تھے مینس اس کا تو ہو چکا ہے جولائی میں تو یہ میرا تھا سبجیکٹ کا تو تو ہیسٹری ہیسٹری آنٹس تھا ساتھ ساتھ جوگرافی ایکنومکس پولیٹی تیسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارا جی ایس کا پیپر لگ بھگ کبھیریج ہو رہا جو بھی آپ کا سیویل سرویس ایسٹیٹ ہو یا ایسی ہو تو وہاں سے دھیرے دھیرے ایک ایر کے بعد اپنا ایسی کا تیاری شروع کیا تھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں پی ٹی بی پی ایسی کی زرین جا ہی عرب ایسی کی ہے میند رہا ہوتا leader ہمیں دوسری ایسی ایسی دوسری 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 کیا سپس ہوا تھا تو یہ ہو چکا تھا وہ ڈیپ ڈی ایس پی کے لیے وہاں تھے تو ایم پی دیتے تھا کے لیے جاگر کے فائنلی وہاں پی ٹی بھی یہاں بھی پی ٹی نہیں ہوا تھا تو کوئی بات نہیں اس پر آگے لیکن میس کا تیاری میرا اس ٹائپ سے تھا کہ لگا کبھی بھی پی ٹی ہوا سٹیٹ پی سیس کا کہاں کہ کوشن اس کا بھی دیکھتے تھے میس کا اب بھی دیکھئے گا اس کا میس ٹی سی تو میس کا جو کوشن پی پر ہے تو ایجی ہے پتہ نہیں اب کیا ہے لیکن ایک ایک لائن کا ہی کوشن ہوتا تھا مطلق ریجوشن لیول کا ہی کوشن ہوتا تھا سکتی تھاڑ جولائی میں ہوا تھک جام اس کا پرلین سپاس کرنے کے بعد میس میں میس کے لیے سیدھے سارتھک سمباد جوائن کیے تھے دلی میں سارو ٹیسٹیز بی پی سی کا پہلی بار سائد سرو کیے تھے اس سے پہلے کوچنگ تھا لیکن بی پی سی کا پہلی پہلے بار تھا مینس پہ آگے 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 ابھی پی ٹی دیکھ لیے پی ٹی میں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے تو کافی انپری ڈکٹیبل ہے پاچ پاچ آپسن کو جیسے دکت ہو رہا ہوگا ساٹھ سے بار سیٹ سے ہی شروع ہوا ہاں ہاں وہ چھے ہی ہے کل ملا کر کے سب سے زیادہ اس میں ویٹیج تو ہیشٹری کہیں ہے 35 کوشن کے آس پاس جیوگرافی ایک نامی ایتنا ہی پڑھنا ہے پی ٹی میں اس سے زیادہ بھی گیا ایتنا ہی ہے کیا کیا پڑھ رہے ہیں آج کل پی ٹی کے لیے آپ لو زیادہ سورس نہیں پڑھنا مطلب اتنا ایک جام دینے کے بعد جو میرا اپنا نبھا ہے اس میں بہت زیادہ بھوک نہیں پڑھنا ایک ہی بھوک کو زیادہ بار بڑھئے جو بھی فیکٹ ہے یا کنسیپٹ ہے اس کو ایک بار کیلئے دکھئے زیادہ پڑھنے کا بہت زیادہ بھوک پڑھنے سے ایک ایوال کنفیوزن ہی ہوگا کچھ بکس اس میں ریکمینڈ کر دیتے ہیں ہر سبجیکٹ کے ساتھ کچھ کچھ بکس بتا دیتے ہیں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اس میں انسینٹ انسینٹ تو آپ یہاں انسینٹ میڈیوال موڈر ہیسٹری کا اور بھی پارٹھ جیسے ورلڈ ہیسٹری نہیں پوچھے گا اورٹ اینڈ کلچر تو اس میں ہی آ جائے گا کچھ کچھ پوچھے گا اس پیسلی تک پوچھتا نہیں پیسی جائے گا لیکن کچھ پوچھا بھی تو انسینٹ میڈیوال سے ہو جائے گا ورلڈ ہیسٹری نہیں پوچھتا اور اپٹر انڈیپینڈنس کا پارٹ نہیں ہے ایک ایک بک بتا دیتے ہیں اس میں دیکھ لیجئے آرے سرما یہاں ہیسٹری اپسنار والے بھی کچھ ہوں گے ستیس چندرہ ہے یہ موڈرن میں میرا تینوں مطلب پہلے کا تھا کی اولڈ انسی آٹی یہی بک ہے بہت موٹا موٹا بک نہیں ہے لیکن کام کا چیز ہے ایک بار پڑھ ایک بار کیا دو دو تین تین بار اس کو پڑھ لیجئے یہ بی پی اے سی ہو یا یو پی اے سی ہو دونوں ایک جام میں اور ادھر بھی ایک جام دے رہے ہوں گے تو وہاں کام کا ہے کہ یہ موڈرن میں کچھ لوگا سپیکٹرم بھی پڑھتے ہیں اور بہت لوگ بتاتے بھی ہیں یو پی اے سی کے لیے بھی ہم پڑھے نہیں تھے بس دیکھیں اچھا بک ہے پڑھے نہیں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ٹائم ملے تو اس کو پڑھیا اور اس کے بعد کیا پڑھنے پڑھنے زیادہ ضروری اس کا ہے ری بیجن لوٹس بھی بناتے ہیں سوٹ لوٹس خود سے بناتے رہیے جو بھی اپنا مل کرے ایک فورسائج کا پیپر ہو اور پین ہو پڑھتے ہیں لکھتے ہیں یا پڑھنے کے بعد لکھیں جو بھی آپ کا اپنا طریقہ ہوگا لکھنے پڑھنے کا انسی انٹ ہو گیا جوگرافی جوگرافی میں ایک بھوک ہے جوگرافی میں تو دو پڑھنا ہوتا ہے ایک تو انڈیا کا انڈیا جوگرافی اور ایک برلڈ اس میں ایک بھوک ہے پیریار کا آتا ہوگا پتہ نہیں یہاں ہے کی نہیں پیریار پتلاس آئی بھوک ہے کافی ہم لگتا اس میں برلڈ جوگرافی یہ دونوں کے لیے اپنا پیریار پلس کر دیجئے انسی آر ٹی اور مائپ مائپ کا بھی کوچن کرتا ہے بیہار کا بھی مائپ پوچھ رہے گا اور پھر جن سے بیہار میں بھی پوچھ آتا پٹنا کتنے جیلے کو ٹچ کرتا ہے تو تو پھر پانجلی یہاں بیہار میں بھی دیکھئے گا آپ کا الگ الگ سیکسن آئے گا جوگرافی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کچھ کچھ نسی آر ٹی اور پیریار ٹھیک ہے بیتالگ باہت میں لوسینٹ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک نومی ایک نومی کے لیے تھا کوئی بک ہم پڑھے نہیں تھے اس میں الگ سے بک پڑھنے میں جیادہ ایک نومی کا کوئی بک لیجے گا لوڈ بہت زیادہ ہوگا چار چار سو پچ 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 پڑھنے کا اور پڑھنا دو دس پچ کوچن آئے گا جو میلی سول ہو سکتا آپ کا لوسینٹ سے دس پیج بارہ پیج میں بہت سارا چیز دیا ہوئا ہے یہ تھوڑا سا بھی سمجھ رکھتے ہیں ایک نومی کا تو اس سے کام چل جائے گا لیکن مینز میں تو پڑھنا ہی پڑھے گا تو مینز کا تو سرکابوک ہے اس میں پوالیٹی لچمی کام پیٹی کیل نہیں کیے بلہ ہے مینز میں تو اس کا کوئی بہت مینز کے لیے تو اس کا کوئی کام ہے نہیں ایک جینڈل انفرمیشن آپ کو انڈین پوالیٹی کا دے دے گا کوچن 65 کا بھی کوچن پوالیٹی کا ڈیپ تھا ڈیپ کوچن پہلے تاتا تھا لیکن اب ڈیپ کوچن کر رہا ہے پی ٹی میں بھی تو ایک بار اس کو پڑھ لیجئے سائنس ٹین لیول تک کہیں ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے لوسینٹ ہی پڑھئی ہے زیادہ اس میں جتنا کم پڑھائی میں زیادہ بیٹر کر سکے زیادہ پڑھنے اس کو کرینٹ کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی بیہار بیہار میں بھی لوسینٹ بیہار میں بہت سارا پارٹ دیا ہوگا سب سے زیادہ اس میں جدوری ہے ایک تو ہسٹری اچھا اچھا ٹھیک ہے بیہار اسپیسل بیہار اسپیسل میں دیکھئے لوسینٹ سہیں اور بھی بھوک آتا ہوگا لیکن میں لگتا ہے یہ بیٹر بھوک ہے فیکٹ میں بھی بہت زیادہ غلطی اس میں ہے نہیں بیہار کا ہی پبلکیسل میں ہے تو فیکٹ بھی صحیح آتا کہیں غلط زیادہ نہیں اس میں آپ الگ الگ پارٹ ہے ہسٹری اور انجوگرافی اس کا جو پولیٹی سیکشن دیکھتے ہوگے پڑھے ہوگے پڑھئے گا اسٹیٹ کا آ رہا ہے اسٹیٹ لیجسلیٹیو یا ہائی کورٹ یا جو بھی اسٹیٹ رلیٹیڈ جو بھی انٹیٹیوشن سارے ہیں وہی سارا یہاں بھی اس کو الگ سے نہ بھی پڑھیں تو زیادہ دکت ہوگا نہیں یہاں بھی پڑھنا ہوگا ہائی کورٹ یا پھر بیدھان سبھا بیدھان پریسر اس کو چھوڑ دیجئے ہسٹری اور کلچر کلچر وہی ٹوریسٹ سائٹ کیا کیا ہے بیہار میں یہ دو فوکس کیجئے ہسٹری کافی ہے بیہار کے کرنٹ میں کیا آگا ایک تو بجٹ بجٹ یہ تو اوریجنل ڈوکومنٹ پڑھنے کا ضرورت ہے مارکٹ میں جیدی کہیں 10-15 پیج کا مل رہا تو دیکھ لیجئے کتاب موٹا موٹا ڈوکومنٹ کون پڑھے اس کا سوٹ میں تاہی سے مل رہا یوٹیوب اگرہا پہ بھی بہت سارا پڑھاتا ہے دو تین گھنٹ میں اس کو کمپلیٹ کر دینا زیادہ اس پہ انرجی لگانا نہیں ہے کریں کیا بیہار کا جو ایک اکنومک سروے آتا ہے 10-15 پیج کا آئے گا مارکٹ میں دیکھ لیجئے کسی بھی کوچنگ کا بھی آ جائے گا دیکھ لیجئے اوڑیجنل ڈوکومنٹ تو چار سار سو تین تین سو پیج کا ہوگا زیادہ ڈاٹا پڑھنا نہیں ہے اور ایک کرینٹ افیرس کا تھوڑا سب دیکھ لیجئے کرینٹ افیرس اس میں کیا ہے کہ لگ بھگ ایک سال کا پوچھے گا فیکس کچھ ہے نہیں بس اتنا ایک جام دینے سے لوگوں کو لگتا ہے چلو ایک سال کا اندر پوچھے گا تو اس میں کوئی میکجین اٹھا لیجئے منتھلی اس کا دو طریقہ ایک تو کرینٹ افیرس بہت زیادہ یاد نہیں ہوگا تو ایک منتھلی پڑھتے جائیے پھر لاشٹ میں جب ایک جام ٹائم ہو تو اس کا یارلی کوئی بھی میکجین آئے یارلی کچھ بھی آتا ہے 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 نا کونسا میکجین فالو کرتے ہیں گریشتی گریشتی کوئی بھی ایک فالو کیجئے بیہار کا پی ٹی میں پوچھے گا کونسا آوارڈ ہوا یا سپورٹس رائٹر اس ٹائپ کا جو لیٹسٹ بوک بغیرہ تو وہ سویس کو کفریج نہیں کرتا یہ تو مینس کے لیے جیادہ فوکسد ہے درشتی کون پوچھے ٹھیک ہے مینس ہاں ٹھیک ہے کچھ ٹاپک آپ کو یہاں آنا ہی پڑے گا مینس میں جس سے بیٹر ہمیں لگتا ہے پی ٹی پڑ سکتے ہیں اور کوئی بھی منتلی پہلے تو کچھ پوچن پیچھلا بار وہ بھی چلا گیا پتہ نہیں کہا سکوچا تھا تو اس کو آپ لوگ دیکھ لی جگہا مانتلی میکجنگ کفر کرتے تھے اور پھر لاشٹ میں آیا تو ایک بار سم ریوی ویجن کر لی جی ہاں ہندی انگلیس دونوں آتا ہے ہندی انگلیس جی ہندی انگلیس ہندی انگلیس ہندی شروع میں پڑھتے تھے انگلیس پیپر پھر باد میں چھوڑ دیئے بی بی سی بغیرہ پڑھتے تھے اس میں فیکٹ کلیر نہیں ہوگا بس اسوش سمجھ میں آئے گا بی بی سی زیادہ انٹرنیشنل اسوش کو کفر کر رہا ہے نیوز پیپر چھوڑ دیئے تھے پڑھنا ہندی کا کوئی اچھا نیوز پیپر ہے ہی نہیں سمپادکی سمپادکی بغیرہ پڑھ دیجئے تو ایپ پہ بھی بہت سارا موائل اپ پہ پڑھتے رہیے کوئی بھی ہے موائل اپ پہ لیجئے جہاں اچھا ہے تو ہٹائیئے پڑھئے نہیں تو ہٹا دیجئے پیٹی کا ہو گیا لگ فکت اور اس میں دو چیز اور بتا دیتا ہاں وہ ہی بتانے پیٹی میں یہ تو کیول پڑھنا ہے دو چیز اور ہے ایک تو پریویس یہ آپ کو کم سے کم جب پہل پہلی بار پہلی بار اگزام دے رہوں گے لوگ پہلی بار دیں گے دس سال کا دیکھ لیجئے ایسے ساٹھ سے بارسٹھ سے ساٹھ سے بارسٹھ سے زیادہ چینج ہوا ہے جب پھائی بیا سکس کو جو بھی آپسل آنے لگا ہے تو ایک تو پریویس یہ دو تین بار دے دیئے ہوگا ایک بار ایک جام کو جدی کنٹرول میں آگیا تو پھر ہو ہی جاتا زیادہ محنت کرنے کا ضرورت نہیں ہے پھر میں اس پر کیجئے شروع بار جو دے رہا ہوں اس کو دس سال کا لگ فکت پاچ سال آٹھ سال نو سال جو بھی ہو اس کو پریویس یہ دیکھیں اس سلے باس تو اس کا کچھ بیسیس ڈیفائن ہے نہیں جی کوئی بھی اٹھا لیجئے کچھ غلط تو رہے گا ہی سم میں کچھ کچھ غلطی ہے جو من کریں اپنا لیجئے مارکیٹ سے پیٹی کا کیول کوشن ہی لینا ہے آپ کو سولوشن اس کا بہت زیادہ کوشن دیکھ لیجئے کیا پوچھ رہا ہے کہاں سے پوچھ رہا ہے تو یہ پریویس ڈیئر اور پریکٹس کرتے ہیں اس کو پریکٹس سیٹ بھی لے سکتے ہیں مارکیٹ میں کچھ آتا ہے یہ بھی آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں ایسا کچھ ہی سنا ہے سرکا بھی بانتا ہے ٹیسٹری ٹیسٹری پی ٹی لگفا کے ہاں آپ کا اب ایک چیزہ پی ٹی جتہاں ہو رہا ہے آپ جس بھی پتہ نہیں جتہاں بھی بنائے لگفا پانچ کوشن چھو کوشن سب کا کم ہی ہو رہا ہے میرا بھی بنا رہا تھے اس سے جب انسر کی آیا اوفیسیل انسر کی میں چیک کرنے کے باوجود دو تین نمبر کم دے رہا ہے پتہ نہیں کیوں تو جو بھی آپ کا کٹ آف جا رہا ہوگا آپ کوشش کیجئے کہ اس سے دس مارکس کم سے کم ایکسٹرا لائیں پانچ چھے نمبر کبھی بھی کسی کا بھی کم ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کی تیاری کیے یا نہیں کیے اور ایسے بہت زیادہ ڈائیلیما بھی رہتا ہے 65 کا پیٹی ہو گیا ہے تو کئی لوگ تیاری نہیں بھی مینز کا کر رہے ہیں ان کو لگ رہا پتہ نہیں ہو گا یا نہیں تو شروع میں ہی آپ ریٹیج لے لیجئے اور ایدھر لگ باگ دو تین مہینہ کا ٹائمنگ مل جائے گا آپ کو ایکسٹرا جب شروع میں ہی آپ کو لگے گا کہ آپ 100 پلس کر گئے ہیں تو آپ بیٹر اسٹھیر ہو کر کے تیاری کیجئے گا میرا ہوا تھا 3rd کا جو پیٹی ہوا تھا تو چیک کیے تو انسر کی پہ 100 آ گیا تو 100 مارکس نہیں آیا تھا تو پھر فائنلی سب کچھ چھوڑ کر کے اپنا پھر ہم اوپسنل پڑھنے لگے تھے تو ریجلت آتے ہیں آپ کے کچھ چیز کلیر کر دیجئے ایک تو آپ کا سلیبس کمپلیٹ ہو رہا دوسرا confident میں بھی ایسا نہیں ہو کہ آج رات میں ریجلت آیا اور کل ہو کر کئی دم پریسان ہوگی کیا کریں نہیں کریں تو دکت ہوتا ہے تو شروع میں ہی تھوہا سا پاچ آٹھ نمبر بیٹیج میں لیجئے یہ پیٹی کے لئے مینس کا اس کو کمپلیٹ کریں اچھا میت کا پتہ نہیں جس کا میت ٹھیک ہے وہ تو کمپلیٹ کر لے گا آٹھ نو کوشن لگ بھاگ ہاں دس ہوتا ہے دس میں سے آٹھ نو تو کر ہی لے گا کوئی بھی اور جس کا میت ٹھیک نہیں ہے پتہ نہیں دس دو تین مہینے میں ٹھیک ہوگا بھی نہیں کلا کلاس ٹین لیول کب تک کا جدی آپ کا میت ٹھیک ہے تو آپ کر لیں گے نہیں ٹھیک ہے تو تین مہینہ میں نہیں لگ میت ہوگا میرا میت ٹھیک تھا انٹر میڈیر تک میرا دس میں سکتی ٹھرڈ میں ساتھ ہوا تھا اور سکتی فورت میں میرا دس بھی سہی ہوا تھا تو جدی میت ٹھیک ہے تو کر سکتے نہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تین مہینہ میں میت نہیں سکھ پائے گا کوئی ویڈیو بھی ہوں اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا میت ٹھیک نہیں وہ جی اس پہ بھی دھیان دے اس کو یہ سمجھے کہ ہم ایک سو چالیس میں کمپلیٹ بات کرتے ہیں ایک سو چالیس میں بھی آپ سول آ سکتے ہیں جس کا میت کم جوڑ ہے اپنا فوکس کریں جی دو تین سائے ہی ہو جائے گا اس پہ کیا چھوڑ دیں اس کو ہاں 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 اچھا پی ٹی کا کوئی کوشن ہوتے ایک ہی بار پی ٹی کر لیتا ہے پھر بعد میں مینس کا کوشن ہوگا بعد میں مینس کا کیجئے گا ابھی سلیبس سلیبس چینج کرنے کا بات آپ کا سکٹی تھرڈ سے ہی چل دا تھا سکٹی تھرڈ میں بھی بولا تھا سلیبس چینج کریں گے سکٹی فورت میں بھی سکٹی فائت میں ہے جب تک چینج نہیں کر رہا تب تک پڑھئیے اور چینج بھی کیا مطلب اتنا چینج کیا آپ کو جو ابھی بتائے تھے ہیسٹری جوگرافی پولیٹی ایکنومی سائنس کرنٹ اور بیہار مال لیتے ہیں کچھ بھی چینج کیا بھی ہم لوگ کچھ نہیں جانتے ہیں کیا چینج کرے گا جو بھی چینج کیا بیہار کا پی سی ایسے بیہار پوچھے گا ہی کرنٹ افیرس پوچھے گا ہی اور یہ سارا کوشن کوشن کا پیٹرن کے ملکے چھو اپسن ہو سکتا اس کو چار کر دے نیگیٹی مارکنگ کر دے آپ فائنلی آپ کو پڑھنا تو یہ ہے ہی ایسا تھوڑا نیکیس سے باہر کا چیز کرے گا بے بجے اس پر پریشن مت کیجے کیا چینج کرے گا جب ہوگا تو دیکھ لیں گے جی ایس تو سیم ہی ہے سب کے لیے ایک ہی پڑھنا تو چینج بہت زیادہ فوکس مت کیجے ہوگا تو دیکھا جائے گا کوشن کا صاحب نیگیٹیو کرے یوں پیسی ہساپ سے بات کر رہا ہے اور کوئی پی ٹی کا کوشن ہاں اس میں بہت لوگوں کو دکت ہو رہا ہے تھوڑا سا اگے سے کوشن بتا دیتے ہیں اس پر ایک تو جب اپسن ای کے بجے اپسن ای کے کانے ایک تو آپ کو شروع میں ہی بولے کہ دس مارک اکسٹرال آئیے اب اس پر آپ کا کنٹرول ہے نہیں یہ پہلا کی ہو گیا دوسرا چیز ہے کہ اپسن ای ہے کہ اپسن آپ کو ڈیپ انیلیسیز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ بھوک مطلب مطلب ابھی بتا دیتے ہیں تھوڑا چھپن سے انسٹر تک کا کوشن دیکھے گا پی ٹی ہو یا مینس وان لائنر کوشن بہت زیادہ ہوتا تھا سیدھا سیدھا پوچھیں گے کوشن دیکھیں ہوں گے پی ٹی کا یا مینس کا دونوں کا اور اب کو وہ کوشن نہیں اس لیے بھوک زیادہ نہیں تو شروع میں ہم آپ کو تین سال پہلے میرے تو آپ کو گھتے لوسینٹ پڑھی یہ پی ٹی ہو جائے گا آج آپ کو بھوک بتائیں تو بھوک بتانے سے وہ آپ کے کیا ٹی پہ ہے کہ آپ جس سے پیریار پڑھے یا لچمک پڑھے یا بیپین چندرہ پڑھے کتنا پڑھے کیسے پڑھے یہ تو ایک انڈیویجویل ہی بتا پائے گا لیکن کوشن اسے اتنا اس میں ہے اور فینلی آپ کو لوسینٹ بھی بتا دیئے کتنا کوشن یہ ہم نہیں کہا سکتے لیکن چانس ہے ہو جائے گا اس سے زیادہ ہم لگتا آپ پڑھ بھی نہیں ہر کسی کا لیمیٹیشن ہوتا ہے 8-10-10 بک کون ہیسٹری کا پڑھتا ہے سی اور نہیں کوئی رہ سکتا کتا بھی پڑھ کے جا ہو سکتا ہے اگزام ہال میں اس کا کچھ بیلنس نہیں ہو پائے اگزام کو کنٹرول نہیں کر پایا جی پریکٹیس سیٹ دیکھیں اس میں کہاں کہاں گلتی ہو رہا ہے پریکٹیس سیٹ میں بھی اسکورنگ لگ بھگ اتنا ہی رہتا ہوگا پریکٹیس سیٹ میں لگ بھگ اتنا ہے اس سے دو چار نمبر ہی آگے پیچھے آتا ہے کوشش کیجئے کیا آپ کا جو بھی کمجوڑی ہے اس کو ایک تو سب سے ایمپورٹنٹ کمجوڑی سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جو آپ کا استرین ہے جیسے مان لیتا ہے آپ کا ہیسٹری مجبوت ہے وہ گلتی نہیں ہونا چاہیے موڈرن ہیسٹری جو بھی آپ کا ایجی پہلے سیکشن دیکھ لیجئے وہ گلتی کسی بھی صورت میں نہیں ہونا چاہیے بیہار سے ہی ہوں گے تو بیہار کا بھی ثواست دیکھئے بیہار کا کوششن بھی دو تین بار بک پڑھ لیے گا تو بیہار کا بھی غلط نہیں ہوگا اور جو بھی ایجی پورشن ہے جیسے جو گرافی کا ہو سکتا ہے کچھ کچھ فیکٹ زیادہ ڈیپ ہو یا پھر ایسا فیکٹ ہو جو نہیں جانتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے لیکن جو جانتے ہیں وہ کم سے کنٹرول میں رہے سو کوشن کیجئے ہاں لگتا ہے کسی بھی کٹی گریم سو میں تو ڈیجئل ٹھو ہی رہا ہے اس بار ایسا نہیں سو تک ساٹھ سے بار سٹھ کا تھا پیٹی میں آیا تھا تیٹی بار تیٹی بار تیٹی بار یہ ساٹھ سے بار سٹھ کا تھا تیر سٹھ کا تھا تیر سٹھ کا تھا اور یہ چو سٹھ کا تھا پیٹی کا میرا سپورٹ تھا یہ